شوپیاں میں چوریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیونکہ چوروں نے صرف چھتیس گھنٹوں کے اندر اپنی دہری چوری کی واردات کو انجام دیا ہے وہ بھی شوپیاں کے منسپل کارپورشن علاقے میں اور خیال کیا جارہا ہے کہ ان دونوں چوریوں میں ایک کروڑ سے زائد کی لوٹ مار کی ہے اس میں ایک دکان تامے کی اور دوسری دکان کیڑے مار عدویات کی تھی پیسٹسائٹس اسوسییشن کے شوپیاں کے صدر پیرزادہ شبیر احمد نے چوری کی شرح میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے اپیل کی کہ ایسے شرح پسندوں کو بینقاب کر کے سلاقوں کے پیچھے ڈالا جائے اگرہ بلی میں صبح صغیر نکلا تو میں نے سنا کہ میں آیا کہ زیادہ نمبر جائے دا مدخان جائے دا اگرہ کمکرز کے نام سے فرم کر رہی ہے کہ اس کے گلال میں چوری ہوئی ہے تو میں جائے واردہ سے پہنچا جو ہوں وہاں پہنچا تو میں نے پہلے ہی ایس پی صاحبے کو بیلی فن لگایا چونکہ آئے دنیاں چوری ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم آئے کچھوں پر میں ایک چوری ہماری ہوئی ہے پیس سائیڈ کی مہتری بلک میں ایک چوری ہوئی ہے اور آج کے دیر میں جائے دا اگرہ کمکرز کی چوری ہوئے لیکنہ آج تک ابھی تک کسی کو چور کو پاپنس طرح سے نہیں ہوا ایڈنٹ کا نہیں ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پیس سائیڈ دیلر ہے سب ترس رہے ہیں کہ کیا معجرہ ہے تو رات پر نید نہیں آ رہی ہے ان کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معجرہ ہے کہ کیسے ہم یہ مذہب اس کا طرح کریں گے تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں میرے خلال میں شوپین کے لوگ جتنے بھی وہ کس پہ آئے وہ نید سو رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے شوپین جل رہا ہے ہماری قیادت نہیں ہے ہم نے کہا کہ جتنے بھی آت یہاں کی ہماری مذہب ایسویس میں ہے ہم ان کی جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں میں ان سے بھی اپیر کر رہا ہوں کہ آپ بھی آؤ اور جیسنگیں کہ ہم بھی اب ان سے بات کریں گے کہ اس کی اپتا دی ایس ڈی ایچ اسپتال گندوں میں ایک بچے کی موت سے اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جمعہ کی رات ایک حاملہ خاتون کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ایس ڈی ایچ اسپتال گندوں میں ڈاکٹروں کی طبی غفلت کی وجہ سے ان کا بچہ رحم میں ہی مر گیا یاسمینہ بیگم اہلیہ منیار احمد کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ڈاکٹروں کو فوری علاج کا مشورہ دیا گیا تھا لیکن اس کے بجائے اسے مناسب طبیعی امداد دی گئی کہ وہ ڈاکٹروں اور نرسوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اس دوران حاملہ خاتون کی حالت بگڑنے پر نرسوں اور ڈاکٹروں نے کل رات ایک وجہ حاملہ خاتون کو جی ایم سی ڈوڈا ریفر کر دیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ہے لباقین نے الزام لگا کہ اس ڈی ایج گندو میں طبیعی لاپروائی کی وجہ سے اس کے نوزادہ بچے کی موت واقع ہوئی ہے لباقین نے واقع کی انکوائری کا مطالبہ کیا تاکہ آئندہ ایسے واقعات رنوانہ ہو بی ام او گندو ڈاکٹر گنشام سنگھ نے ان الزامات کی تردید کی بی ام او نے کہا کہ ہم معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جو بھی ڈاکٹر یا نرس قصر وار پائے گے اسے قانون کے تحت سزا دی جائے گی جناب ہم رات کو آئے ساتھ بجے آئے ہم ادھر ہسٹل میں میری بھاوی کی ڈیلیوری تھی اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں نرسے ہیں جب ہم آئے ہم نے پوچھا کہ مطلب اس کی ڈیلیوری یہاں پہ ہوگی نہیں ہوگی انہوں نے بولا کہ یہاں پہ ہوگی اس کی ڈیلیوری جب ساتھ بجے سے ہم ڈیڑھ بجے تک ادھر رہے ہیں مطلب ڈیلیوری نہیں ہوئی ان سے ڈیلیوری نہیں ہوئی اوپر سے انہوں نے دھمکی دی ورنہ آپ کیا کرو گے اور مطلب آدھی ڈیلیوری انہوں نے یہاں ہی پہ کروائی اور اس کے بعد بولے لگے یہاں سے اس کو ریفر کرو ڈوڑا کے لیے جب ہم نے یہاں سے اس کو ڈوڑا کے لیے لیا مطلب بچی راستے میں ہی مار گئی گاڑی بچی گاڑی میں پڑی ہے اور اوپر سے ڈاٹر صاحب گہنے لگے ورنہ آپ کیا کرو گے ہمارے اور اوپر سے مطلب انہوں نے دھکا مکی کی بندے کو تھپڑ مارا ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہے ہم وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں اور ایڈمیسن سے ہمیں یہی گزارش ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ان کو دیکھو کہنے لگی کہ نہیں یہاں لوگ مرتے رہتے ہیں ہسپٹل تو مرنے کے لیے بنا ہے کہ ہاں کون پوچھتا ہے کسی کو جب لوگ آتے ہیں تو مرنے کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے میڈکٹ لگایا تھا انہوں نے تین بار نکل گیا ہم جانے لگے وہ سوئی رہتے تھے اور انہوں نے گلوپوست چڑھا کے ہم نے بلا گلوپوست چڑھا کے گلوپوست چڑھا کے ہم نے بلا کہ ڈاٹر صاحب گی اور دنر صاحب گی ہم بار بار گئے ہم وہ جگانے کے لیے تو میں نے بولا امیجیٹلی اس کو ریفر کر دو ہم نے یہاں سے پیشن ریفر کیا تو ڈوڈا میں اس کا کہیں پریشن ہوا تھا سننوائے ہے کہ یہ بچا جوا ہے جیسے ابھی تو میں اس کی ڈیٹیلی انکواری کراؤں گا میں ایک انکواری کمیٹی بنااؤں گا تھارا انکواری کراؤں گا میں دیکھوں گا کی سچائی کیا ہے لیکن جو مجھے ان فیمیلز نے بتایا ہے فیمیل سٹاپ نے وہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو جب ہم نے ہاتھ دیکھا ہاتھ باہر نکلائے تو ہم نے ان کو اس وقت بولا تھا کہ یہ ہم ریفر کرنا ہے لیکن یہ اس وقت ریفر کے لیے نہیں مانے ہم نہیں جائیں گے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ہائی رس کنزنٹ بھی دی ہے ان سٹاپ والوں کو جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں ہائی رس کنزنٹ بھی دی ہے تو پورا پتہ جو ہے ڈیٹیل انکواری کے بعد ہی لگے گا گاندربل کے ایک انگر علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک سپیشل ایبل لڑکی سوہل احمد چوبان کو آج سنڈگر میں پرنسپل سیکریٹری اسکول ایڈیوکیشن نے دسمی جماعت کی امتحانات میں کامیابی پر مبارک بات دی یہ صرف سوہل کی دسمی کی امتحانات میں کامیابی نہیں بلکہ سپیشل چیلڈرنز اور ان کے والدین کے لئے ایک مثال قائم کی ہے جو کشمیر میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کر رہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک خاص بچہ ہے جس نے حالی میں ٹنٹ پاس کیا یہ بچہ اس لئے خاص ہے یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے لیکن کامیابی کی منزل میں کوئی رکاوٹ اس نے آنے نہیں دی بچے کی ماں سے بات کریں گے نہ نہ بجھو پروں مجھے گھل شان میں تو یہ سی بچیلی زائل پتے گا نہ زائل یہ زائل پتے گا یہ سن ہے کہاں بھولی کہ نہ نہ زیادہ تینٹوں کا ایکزم دین گو ہر سوٹ کوچھے سوٹ اچھا پاتا اسے بٹائی دی بہتیسکال پرارشن کوجھے ایوز کارا کہ منا زبانان کیسے موشد یہ کیا منزل پتہ کیا پتا خودا موسیقی بہت شکر گزارتے ہوں بہت شکر گزارتے ہوں محنت کر رہا تھا لگن کے ساتھ پڑھ رہا تھا یہ ایک امید رکھی تھا ہم نے ہم نے اس کو گھر میں نہیں بیٹھایا جیسے بہت سارے بچے بچے آپ ایسے گھر والے گھر ہی بیٹھاتے ہیں یا سماج کے واجہ سے ڈھر جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے ہمیں ہم نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے اس کو سکول بھیجا اور ہم ان ٹیچروں کا بھی بہت شکل گزارتے ہیں جن نے اس کے اوپر محنت کی اس کو پڑھاتے تھے کلاس میں الگ اس کو پڑھاتے ہیں اور کانگن اس آ میں صرف یہ نہیں کہ ایک بچے نے کامیابی حاصل کی ایک سپیشل بچے نے کامیابی حاصل کی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کسی میں کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ایک سروے ہوئی تھی ان میں سے ایک بڑی تعداد سکول نہیں جا پاتے ہیں اور ایسے بچے ان کے لیے مثال ہے ان کے والدین کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ ان بچوں کو سکول بیجئے اور یہ اپنے راستے اپنی محنت سے خود بنائیں گے کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لیمیٹڈ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی احتجاج سمارٹ میٹرنگ کو نہیں روکے گا سپرنٹرنگ انجنئر اور نوڈل افسر سمارٹ میٹرنگ پروگرام شرجیل غنی لالا نے نیوز ایٹین کے ڈپٹی ایڈیٹر شبیر احمد سے بجلی کی خرابی پریپیڈ میٹرنگ اور احتجاج اور دیگر امور پر خصوصی گفتگو کی سمارٹ میٹرنگ کو لے کے کئی باتیں ہیں کئی احتجاج بھی ہیں اور کئی سوال بھی ہیں کئی یہ سوال پوچھ رہے ہیں اگر فیز دے رہتے ہیں تو پھر یہ سمارٹ میٹرنگ کا مسئلہ کیوں یہ کیوں سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ پچھلے سسٹم ہے جس میں کہ ایک کنونشنل میٹر تھا کنونشنل میٹر مینز ایک الیکٹرونک میٹر جو ریکارڈ کرتا ہے بجلی اس کی جو ریڈنگ تھی وہ ہمارے پاس میانویل ہی آتی تھی تھو میانویل انٹرونشن کیونکہ ایک لائن مین کو انسپیکٹر کو میٹر ریڈر کو چڑھنا پڑتا تھا سی ڈی پہ پون پہ چڑھنا تھا ایک ایک میٹر کی ریکارڈ کرنی پڑتی تھی اس کو ریڈنگ تو آبیس بھی اس میں ہیومن انٹرونشن میں ایرر ہوتے ہیں دیکھنے میں ایرر ریکارڈ کرنے میں ایرر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریڈنگ سبمیٹ ہوتی تھی سبڈیوزنل آفیسز میں جو ہمارے بیلنگ سینٹرز ہیں تو بیلنگ سینٹرز میں اگین یہ مینویلی پنچ ہوتی تھی انٹو دے کمپیوٹر جو ہمارا بیلنگ ساپٹویر ہے تو اس سارے سسٹم میں بہت ہیومن انٹرونشن ہے اور ایرر کے چانسز بہت زیادہ ہیں